بنگلہ دیش میں قائد آزم کی گونج، مودی سرکار کی نیندیں ہی اڑ گئیں مودی سرکار کو زوردار جھٹکا، حسین عبادت کی سازشوں پر پانی پھر گیا قائد آزم نہ ہوتے تو پاکستان نہ بنتا، پاکستان کے بغیر بنگلہ دیش کا وجود ممکن نہ تھا بنگلہ دیش میں قائد آزم کی گونج نے پاکستان مخالفوں کو آگ لگا دی بنگلہ دیش کے دارل حکومت میں قائد آزم محمد علی جناہ کی برسی پر انہیں خیراز تحسین پیش کرنے کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا عالمی خبر عیسائی دارے کے مطابق بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جناہ کی برسی نبال سلیم اللہ اکیڈمی کے زیر احتمال نیشنل پریس کلپ کے توفضل حسین مانک میاں ہال میں پروقار انداز میں بنائے گئی اس موقع پر بینرز پر قائد آزم کا معروف فرمان اتحاد تنظیم اور ایمان بھی لکھا ہوا تھا تقریب میں مقررین نے تحریک پاکستان قیام پاکستان اور قائد آزم کی ولولہ انگیز قیادت پر روشنی ڈالی مقررین کا کہنا تھا کہ قائد آزم نہ ہوتے تو پاکستان نہ بنتا اور ہم آج کشمیر کی حالت میں ہوتے بھارتی فوج نے ہمارے گلے پر ہتھیار رکھے ہوتے پاکستان نہ ہوتا تو بنگلہ دیش کا وجود بھی نہ ہوتا مقررین نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ محمد علی جناح ہماری قوم کے باپ ہیں لیکن ہم اسے تسلیم نہیں کرتے گو ہم نے آزادی حاصل کر لی ہے اور اس سے قطع نظر کہ یہ سب کیسے ہوا اب ہمیں پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار رکھنا چاہیے بنگلہ دیش کو چین اور پاکستان کے ساتھ مضبوط تعلقات کو فروغ دینا چاہیے ہمیں اپنے بھائی چارے کو برقرار رکھنا چاہیے امید ہے کہ یہاں ہر سال قائل عظم کی یوم پیدائش اور یوم وفات منائی جاتی رہے گی